یہ کہتی ہے کہ اگر میں سنت نماز پڑھ رہی ہوں چار رکعت یا دو سنت تو کیا ان میں ایک ہی صورت پڑھ سکتی ہوں تو جی بالکل پڑھ سکتی ہیں سنتوں کے اندر بلا کراہت ہر رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں چاہے آپ کو مسجد کو یاد ہوں یا نہ ہوں ہاں اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے چار فرض میں پہلی دو میں قرات ہوتی ہے آخر دو میں نہیں ان میں اگر کئی صورتیں یاد ہیں تو بہتر ہے کہ لگ لگ پڑھیں اور اگر یاد نہیں تو پھر ایک ہی صورت دونوں میں پڑھ سکتے ہیں اگر کئی صورتیں آپ کو یاد ہیں پھر بھی آپ نے ایک ہی صورت ان دونوں کے اندر پڑھی تو وہ زیادہ سے زیادہ مکروع تنظیحی ہے یعنی شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن گناہ نہیں ہے بہتر ہے کہ لگ 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 پڑھیں ورنہ آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں ایم ایکی بہن نے فرمایا کہ حامیم لا ينصرون اس کا مطلب کیا ہے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں دیکھیں حامیم تو حروف مقطعات میں سے ہیں یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کے معانی اللہ تو جانتے جانتے اس کی عطا سے مسلمان علماء نے فرمایا جو بڑے اکابر علماء ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مفہوم کو جانتے ہیں کیونکہ قرآن کا اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جب کلام کرنے والا حکیم ہو صاحب حکمت ہو تو اسی لینگویج میں یا انہی الفاظ کے ساتھ کلام کرتا ہے جو سامنے والے کو سمجھ میں آئیں اگر میں ابھی چینیز میں آپ یہ پرغرام کرنے لگ جاؤں تو آپ مجھے بے وقوف کہیں گے کہ سننے والے اردو سمجھتے ہیں آپ چینیز زبان میں پرغرام کر رہے ہیں اور اللہ تعالی حکیم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ نبی کریم کے سامنے بیان کرے اور نبی کریم کو پتہ نہیں وہ کیا بیان ہو رہا ہے تو ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معانی اور مفہوم کو جانتے ہیں لیکن عام لوگوں پر یہ مغفی رکھے گئے ہیں برود قیامت اس کا انکشاف ہوگا اور لا ینصرون کے مطلب وہ مدد نہیں دیے جائیں گے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی اب یہ کسی نے اگر آپ کو بطور وظیفہ بتایا مجھے تو لگتا ہے دشمنوں کے خلاف کو وظیفہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف پڑھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہو اور یہ کسی نے اپنے پاس سے بنایا اور آپ کو دے دیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس کو آپ میس یوز کرنے کی کوشش کریں گی تو یاد رکھیں جو اچھے کلمات ہوتے ہیں ان کا نیگٹیو استعمال بعض اوقات خود آپ پر نیگٹیو ایفیکٹس ڈالے گا اور آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے اس طرح کتابیں نہ پڑھیں ایک بہن نے آج مجھے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی اس کے اندر بہت سارے وظیفے لکھے تو انہوں نے اپنا لیے کتابوں میں ہزاروں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کے فضیلتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے اگر یہ پڑھ لوں تو بس پوری دنیا کا حکومنان تو میں ہی ہوں گا پاکستان کی اگلی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی ارے بھائی اتنی آسانی سے ہر چیز وظیفوں سے حاصل ہو جاتی تو ہر شخص حاکم ہوتا ہر شخص بادشاہ ہوتا لیکن ہم پتہ نہیں کیا حسنظن قائم کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی مادرت کے ساتھ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم روزہ رکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے فرض علوم ہم نے نہیں سیکھے ہوتے ہزار ہاں گناہ ہم کرتے ہیں گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ فوراں مجھے سب کچھ حطا فرما دے گا بھائی جن ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہر چیز کے لئے کچھ ریکوائیمنٹس پوری کرنے پڑتی ہیں اس طرح آپ کو ہر چیز کے فائدے حاصل ہونے لگ جائیں تو پھر تو آدمی کیوں نماز پڑھے گا یعنی ایک عام سوچی ہوگی پہن فرماتی ہیں کہ ہمیں ساس نے کچھن سے بے دخل کر دیا ہے حالانکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں جو ایونٹس ہوتے ہیں گھر کے اندر ان میں کسی میں نہیں بلاتی ہیں تو قطع تعلق کا وبال ساس پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا دیکھیں سب سے پہلے اس پتر تعلق کے ازباب پر توجہ کرنی ہوگی آپ نے بڑے بھولے پند سے جواب دیا میرا حشنظرنیں آپ کی صحیح ہوں گی چلیں ساس غلط ہوں گی لیکن ساس بھی کوئی بے وقوف نہیں ہوتی اور نہ ہو ایسی پاگل ہوتی ہے کہ خام خام بیٹے اور بہو کو جدا کر دیں آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کارنامے کیوں ہوں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو ہر شخص کو چاہیے اپنی اپنی غلطی دیکھیں آپ کو چاہیے کہ ساس کو والدہ کے جگہ پر دیکھیں ان کی غلطی آپ تلاش نہ کریں اپنی ذات میں غلطی تلاش کریں نظر آ جائے تو اس کو دور کریں اور ساس کو اپنی والدہ سمجھ کر ان کی خدمت کریں آپ دیکھیں یہ کر سکتی ہو سکتا ہے بہت سی بیویوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے بیٹے کو ماں کے خلاف کرتی ہیں کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں میری ماں غلط ہے میری بیوی ٹھیک ہے لیکن میری مشورہ ایسی بہنوں کے لیے آپ اپنے شہر کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہیں قرآن یا حدیث میں جہاں اللہ تعالی نے ماں باپ کے حقوق ان کا عدب ان کا احترام بیان کیا ہے مجھے ایک جگہ یہ دکھا دیں کہ وہاں پر یہ ہو کہ فاسق فاجر ماں باپ ہوں غلطی پر ہوں تو ان کے عدب نہ کرنا اگر نیک پریزگار متقی ہیں تو کرنا دکھا دیجئے متلقا ان کا عدب اور احترام کا حکم ہے ہاں کافر ماں باپ ہوں تو ان کا نہیں کریں گے مسلمان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے اگر خدا نخواستہ آپ یوں کر رہی ہیں کہ جی بے دخل کر دیا کوئی بات نہیں شوہر تو میرے ساتھ ہے شوہر آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب ماں کی دلازاری کر رہا ہے ماں کا مخالف ہے تو یہ شوہر برود قیامت قابلِ گریفت ہوگا اور اگر آپ اس کا سبب بنی ہوں گی تو پھر حساب کتاب کے لیے میدانِ مہاشر کے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے اگر ساتھ صاحبہ مجھے سن رہی ہیں ہمارے بڑے جو ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے بچے ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے بڑے کو بڑا رہنا چاہیے بڑا اگر چھوٹوں کے سطح پر آ کر ان کے ساتھ کرے گا تو اس بڑے کے حق میں یہ چھوٹی چیز ہوگی مناسب نہیں ہے بچوں کا قصور معاف کیجئے اور کبھی غلطی ہو جائے سمجھانے کوشش کریں ہاں اگر سرکشی مسلسل سامنے سے ہے غلطی مسلسل ہے اور بیٹا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے پھر ماں دلازاری محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہڑ جائے تو پھر ان کی تو آخرت کی بربادی بربادی ہے میں کہتا ہوں میں اکثر یعرض کرتا ہوں کہ بیوی دوسری مل سکتی ہے ماں دوسری نہیں مل سکتی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والدہ کی ہر جائز ناجائز بات کو مان کر بیوی پر ظلم کیا جائے ماں کی جائز باتیں ماننے ہوں گی ناجائز کوئی کہیں تو خاموش ہو جائیں ان کو رد بھی نہ کریں کسی کی بہن اور آپ کے بچوں کی ماں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کا حق پورا کرتے ہوئے یا اس کی بات مانتے ہوئے ناجائز بات بھی ایسی مان لیں کہ بیوی پر ظلم ہو یہ قطعا غیر مناسب ہے بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے کچھ آفئر کوئی سنے میں وہ لیتا ہوں ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار کو موبائل گفٹ کیا انہوں نے ان رشتہ دار نے اپنے بیٹے کو موبائل دے دیا ایکسینج کر لیا بیٹے نے کہا یہ مجھے دے دیں وہ اچھا والا موبائل دیا تھا اب اس میں وہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں یوز کر رہا ہے کہ جو غیر مناسب ہے میں نام لینے چاہتا آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سی اس نے جگہ پر جوائن کیا ہوگا تو اب وہ بچی کہتی ہے کہ کیا میں اس تحفے کو دے کر گناہگار ہوئی کیونکہ لڑکا میں اس یوز کر رہا ہے اس کو دیکھیں آپ تو گناہگار نہیں ہیں مشہور مقولہ ہے یعنی ایک اصول ہے کہ تمام معاملات نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک اچھی نیت سے توفہ دیا تھا کسی خاتون کو دیا تھا آپ ہی چاہتی تھی کہ چلیں اس کو یوز کریں آپ سے بات کرنے میں ان کے آسانیوں انہوں نے آگے دے دیا تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہاں اس ماں پر وبال ہے کہ جس نے بچے کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کو میس یوز کرے گا اس پر گندی چیزیں ہوں گی گندی دوستیاں کرے گا خراب ہوگا اس کا باطن بگڑے گا اور اتنا بگڑ جائے گا کہ اگر اس کی شادی بھی کی جائے تو نہ اپنی بیوی کا صحیح حق ادا کرے گا نہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے گا جو میرا موجودہ مشاہدہ یہی ہے کہ جو زیادہ سوشل میڈیا پر ٹائم دیتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ ٹریک ختم نہیں ہوتی ہے اس پر ٹائم دیتے رہتے ہیں بیوی انتظار کر رہی ہے وہ غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں بیوی کا حق پورا نہیں کر رہے ہیں دوستیوں کا حق پورا کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ وہ حقوق سلب کر کے یا حقوق کسی کے ضائع کر کے پورے نہ کر کے گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا اندن بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو میں نے عموماً دیکھا ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو علمی نہیں ہوتا کہ ہم کس کس کا حق سلب کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یہ تو خامہ خائر رکاوٹ بن رہی ہے اب اس کا وبال کس پر ہوگا ان ماں باپ پر جو بڑے بھولے پن سے اپنے بچوں کو آلاتِ گناہ دے رہے ہیں اگرچہ موبائل فی نفسی آلاتِ گناہ میں سے نہیں ہے لیکن اب آپ ماں کو پتا ہے کہ یہ بیٹا اس کو میس یوز کرے گا وہ اسی لیے مانگ رہا ہے تو کیوں دے رہی ہیں تو ایسی صورت میں میں تحفے دینے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ذرہ برابر میں گمان ہو کہ آپ کے تحفے کا میس یوز ہوگا تو چاہے وہ کتنے ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو آپ بالکل ان کو گفٹ نہ دیں کوئی اور شکل میں کوئی اور چیز دے دیجئے